اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتدا کرتی ہوں سب سے پہلے امام زمن کے خدمت میں سلام حدیع کرنے سے اور اس دعا کے ساتھ کہ امام زمن میری حاضری قبول فرمائیں اور مجھے اپنی معرفت عطا کریں الہی آمین سلام پیشے خدمت ہے ان دوستوں کو جو ظاہری بسارت سے محروم ہونے کے باوجود بصیرت سے سہراب ہیں یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے گش گزار ہے خاتون کربلا از محترمہ صالح عابد حسین سلسلہ اشاد امامیہ مشن پاکستان لاہور اور اب آپ جو سن رہی ہیں وہ اس کتاب کا چوتھا حصہ ہے جو مشتمل ہے صفحہ نمبر 23 سے 26 تک اپنے زیاد کی یہ مجال نہ تھی کہ نواسی رسول کے قتل کا حکم دے سکے ورنہ وہ بے حض بھی جو حسین کے قتل پہ خاموش رہے تھے شاید زب نہ کر سکتے اور جو انجام وہ دو ڈھائی برس کے بعد اس نانجھار گروہ کا ہوا اسی وقت پیش آ جاتا لیکن اپنے ظلم و جلن کی آگ اس طرح بجھائی کہ سید سجاد کے گلے میں اور زیادہ بھاری توق اور پیروں میں دوہری زنجیریں ڈلوا دیں پھر یہ قافلہ کوفے سے دمشقے بلا غیر سفر میں جس کے ساتھ ایک بدباطن اور کنخار فوجی دستہ تھا یہ شکل قلب اتنی تیزی سے اونٹوں کو ڈوراتے کہ ننے ننے بچے گر پڑتے مائیں تڑپتی اور چلاتی رہ جاتی اونکھ نہ ٹھہرائے جاتے اور بچے وہیں جلتی ریت پیڑیاں رگر گر کے اللہ کو پیارے ہو جاتے کہا جاتا ہے کہ نبی زادیوں کے کتنے ہی بچے اس راستے میں شہید ہو گئے ظلم و ستم کی ناندھیوں دوپانوں کو سید ساجدین اور زینب کبرا ایک باوقار خاموشی کے ساتھ جھیل رہے تھے بغیر ایک لاوز مو سے نکالے ہوئے ہاں جب کبھی موقع دیکھتی تو زینب اپنا علم جہاد بلند کر دیتی اور لوگوں کو بتاتی کہ یہ کس کے سر ہیں کس کے اہلِ حرم ہیں اور حسین نے کس مقصد کے لیے جان دی ہے اور پھر مہینوں کی صحوبات اس سفر کے بعد یہ قافلہ دمشق میں دربارِ یزید میں پہنچتا ہے جس کی شان و شوقت عیش پرستی قیسر و قسرہ بابل و نینوہ کے درباروں کو شرما رہی ہے یزید اور اس کے خوشامدی حسین کی شہادت پہ شکر و مسرد کا اظہار کرتے اور اپنے مضمون فعل کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے زینب صبر سے سب کچھ دیکھ رہی ہیں کہ ایک شامی اٹھتا ہے اور یزید سے کہتا ہے کہ فاطمہ بند حسین کو خاکم بادہن اسے دے دیا جائے لڑکی تڑپ کے پھوپی سے لبر جاتی ہے شیرِ قدا کی بیٹی کو جلال آ جاتا ہے کس کی مجال اور ہستی ہے کہ اس کی حمد کرسکے خدا کی قسم یزید کی بھی حمد نہیں کہ ایسا کرسکے یزید قرور کے ساتھ کہتا ہے کہ میں ضرور کرسکتا ہوں اس پہ زینب اسے زلیل اور شمندہ کرتی ہیں کہ تو نام ہی کا سہی اسلام کا تو دعویٰ کرتا ہے تیری مجال نہیں کہ اس کی حمد کرسکے یزید بحث اور تقرار کرتا رہتا ہے یزید ان کے بھائی اور باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے حجت کرتا ہے مگر زینب کا ہر جواب اس سے زلط اور ندامت کے گھڑے میں دھکیل رہا ہے سارا دربار اس طرح خاموش ہے جیسے سام سونگیا آخر یزید ہار کے شامی کو دھتکار دیتا ہے اور شہدہ کربلا کے مقدس سروں پر سے جو اس کے سامنے لاکھے رکھے گئے تھے اپنی چھڑی سے کپرا ہٹات کے امام حسین علیہ السلام کے داتوں کی بیعت بھی کرتا ہے اور بےہدہ شعار پڑتا ہے جس سے اپنے کارنامے پہ اپنے بزرگوں سے دات طلب کر رہا ہے اہل حرم بے قرار دعوندی کریم کا کلام سچا ہے پھر قرآن کی آیات تلاوت فرمائی پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بدی کی تھی برا ہو چونکہ انہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی حسی اڑائی اے یزید جب تُو نے ہماری لئے زمین و اسمان کو تنگ کر دیا اور ہم قیدیوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر آئے گئے تو کیا تُو نے سمجھ لیا کہ خدا نے ہمیں زلیل اور تجھے بلند کیا کیا تجھ کو یہ گمان ہے کہ جو کچھ ہوا اس کے لئے تو پیش خدا قدر و منزلت رکھتا ہے پھر جو جلال کی حالت میں علی کی بیٹی تقریر کرتی ہے تو عالم یہ تھا کہ سارت دربار میں وحیرت تھا اور شرم سن کے سر نہ اٹھتے تھے یزید ظلت اور نامرادی کے سمندر میں گھٹے کھا رہا تھا اور اس کی بیوی لونڈیاں سر و سینہ پیٹی محل سے باہر نکل آئی ہیں زینب نے ان الفاظ پہ اپنی تقریر ختم کی خدا کی قسم سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈڑتی اور سوائے اس کے کسی سے شکوا نہیں کرتی شرم اور بے ہیائی کے اس دبے کو جو نے اپنے دامن پر ہمیں قتل کر کے لگایا ہے ہرگز نہیں دھو سکتا ہے زینب کی آواز ہزاروں آدمیوں کی کانوں میں صدا حق احلان حق بن کر پہنچی شام کے لاکھوں بے قبر اور جاہل جن کو اصل حقیقت کچھ بھی معلوم نہ تھی آگاہ ہوئے کہ یہ یزید نے کس کو قتل کر دیا ہے اور یہ کس محترم خاندان کی خواتین ہیں مگر یزید کے حسد کی آگ اب بھی تھنڈی نہیں ہوئی تھی اس نے اہل بیت کو ایک تنگ و تاریخ تہخانے میں بند کر دیا اور آواز حق کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا لیکن حق کی گونچ شام و کوفہ مصر و عراق عرب میں گونچتی رہی یہاں تھا کہ یزید کو اپنی سلطنت اور جان کا خوف پیدا ہو گیا اور جب یہ مجاہدہ اپنا کام پورا کر گئے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے عدہ براہ ہو کے کربلا کے میدان میں پہنچیں تو قوت برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا سبر و زب کے بندھن ٹوٹ گئے مجاہد خاتون اب ایک عاشق زار بہن پیارے موئی بھائی عورت تھی جس کا سب کچھ اس میدان میں لٹ چکا تھا جس کے اٹھارہ لگتے جگر یہاں پیوند خاک تھے وہ روئیں ماتم کیا مجلس عذا برپا کی لیکن آخر کار سین کے قبر کو بھی چھوڑنا پڑا ابھی تو ایک اور منزل باقی تھی مدینہ مدینہ میں جو کوک جلی ماں جو باپ سے بچھڑی بیٹی جو غمزدہ نانی جو باپ سے بچھڑا بیٹا انتظار کر رہا تھا اسے داستانی کرب بلا سنانی تھی ابھی تو مدینہ والوں کو حسین کے خون ناحق کا واقعہ سنانا تھا یزید کی فتح کو شکست میں بدلنا تھا کربلا کی شیر دل خاتون نے یہ سب بھی کر دکھایا اور آخر کار خود بھی درد جدائی غم و مسائب ظلم و ستم کے ہتھیاروں کے زخم کھاتے کھاتے سن ٹوینٹی سکس میں اپنے سن ہجری میں اپنے مہبوب بھائی کے ساتھ اپنے نانا اور باپ اور ماں کے حضور اپنے خدا کے سامنے اس ظلم و ستم کی فریاد کرنے پہنچ گئیں عورتوں کے سر کی تاج عیسار و قربانی کا مجسمہ صبر و رضا کی دیوی محبت و عیسار و قربانی کا نمونہ مجاہدہ کربلا زینب کبرا رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی ورنہ گردی ترت بش گردی دی سجدہ پر خاک او پاش دی و مالینا اللہ البلا